بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد ناظرینی کرام جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں حسد دشمنی ناچاقی بیقیناً ہر جگہ قصرت سے پائی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض زفا غیر مسلموں کے پاس جا کر جادو جنات یا پھر ایسے تعویزات کیے جاتے ہیں جس سے دشمن کی جان عزت عبرو سب خطرے میں پڑ جاتی ہیں بہت سارے لوگ آپ نے دیکھیں ہوں گے کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اندھیرے سے بھی ڈر لگتا ہے اور رات سوتا ہوں تو پتہ نہیں کبھی کتہ کبھی شیر کبھی بلی کبھی مطلب سامپ اور اس طرح کے جانور دکھائی دیتے ہیں یا پھر رات میں کبھی ہوا میں اڑ رہا ہوں کبھی پہاڑ سے گر رہا ہوں کبھی قبر میں اترا ہوا ہوں گویا پوری رات ایک کشم کشمے گزرتی ہے کئی آباب تو ایسے بھی ہیں جن کے اوپر جادو کے اتنے گہرے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ دن میں بھی کسی کو اپنے پیچھے چلتا محسوس کرتے ہیں دن کے اندر بھی بلا وجہ خوف دھڑکن کا تیز ہونا اور مختلف قسم کی بیماریاں اور کسی بھی کام میں دل کا نہ لگنا ایسی سنکڑوں علامات ہیں جو جادو کے زور پر انسان کے اوپر مسلط کی جاتی ہیں یقیناً جب ہمارے ہاں یہ علامات پائی جائیں تو ہمیں فوراً رجوع کرنا چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حقین کے اندر جو کچھ نازل کیا ہے وہ مومنوں کے لیے شفاہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور نوری علم کے ذریعے جو علاج کیا جاتا ہے وہ یقیناً جائز بھی ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری بھلائیاں بھی ہیں آج جادو کا ایک بہترین علاج لے کر حاضر خدمت ہے صبح سورہ جب قدر تلو ہو جائے تو سورہ آبا سا وطا واللہ تین بار پڑھیں پڑھ کر اپنے اوپر یا مریض کے اوپر دم کریں اور پانی پر بھی دم کریں مسلسل سات دن تک یہ عمل کرنا ہے سورہ آبا سا وطا واللہ تین بار پڑھنی ہے اپنے اوپر ہے تو اپنے اوپر دم کر لیں اگر کوئی مریض ہے تو اس کے اوپر دم کریں اور پھر پانی کے اوپر بھی اسی دم کر لینا ہے دن بار پینا ہے سات دن تک یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے مزید رہنمائی کے لیے اور اس جادو کے اثرات کے خاتمے کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی